اپنے نیپال ٹرپ کے دوران ایک چیز جو مجھے ہر جگہ نظر آئی وہ تھی یہ سسپینشن بریجز یہاں بھی ایک بریج اور یہاں بھی اور اس علاقے میں تو ایک ساتھ دو سسپینشن بریجز ہیں تو اس سے مجھے کیوریسٹی ہوئی کہ آخر ایسا کیوں ہے تو پھر میں نے اس کی وجہ جاننے کی کوشش کی نیپال جو کہ رفلی 29 ملین لوگوں کا ایک چھوٹا سا ملک ہے جس کی پاپیلیشن پاکستان کے خیبر پختونخواہ پروبنس سے بھی کم ہے وہاں تقریباً دس ہزار کے قریب فلی فنکشنل سسپینشن بریجز ہیں جبکہ پورے پاکستان میں صرف سالے چار سو سسپینشن بریجز ہیں لیکن اصل سوال یہ ہے کہ آخر نیپال کو اتنے سسپینشن بریجز بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی اور ان کے بننے کے پیچھے کی اصل کہانی کیا ہے تو آئیں پتا کرتے ہیں سسپینشن بریجز اس بریج کو کہتے ہیں جس میں بریج کا ڈیک یا فلور سسپینشن کیبلز کے ذریعے دونوں اینڈ کے بیچ سسپینڈ کر دیا جاتا ہے یعنی کہ لٹکا دیا جاتا ہے اور دا ٹائم سسپینشن بریجز کی ٹائٹس امپروو ہوتی رہی لیکن بیسک پرنسپل آج بھی سیم ہے اب نیبال کے کیس میں یہ اس طرح ریلیونٹ ہے کیونکہ نیبال ایک ماؤنٹینیس ریجن ہے جو کہ ایک لینڈ لکٹ کنٹری ہے انڈیا اور چائنا کے بیچ یہاں ہر طرف پہاڑ ہیں جنہیں گروس کرنا ایک مشکل کام ہے اس کے علاوہ جو دوسرا اور زیادہ سنگین مسئلہ سے دربیش ہے وہ ہے اس کا اپنا ریور سسٹرم جو ملک کے مختلف ایریاز کو ڈیوائیڈ کرتا ہے آپ کسی طرح پہاڑوں پر تو سفر کر لیں گے لیکن دریا کو پار کرنے کے لیے آپ کو ایک برچی ضرورت ہوتی ہے اور یہ بات نیبال کے رہنے والے اچھی طرح سے جانتے ہیں اس لئے ستر سال پہلے جب سویس جیولوجسٹ ٹونی ہیگن نیپال میں تھے اور انہوں نے وہاں کے لوگوں کی مشکل زندگیاں دیکھ کر جب ان سے پوچھا کہ انہیں سب سے زیادہ کس چیز کی ضرورت ہے تو سرپرائزنگلی نیپال کے لوگوں کا جواب سکول ہاسپٹل یا روڈز نہیں بلکہ برچ تھا اور آج بھی روڑل نیپال میں برچ ان کے لیے ایک ہائی پرائیورٹی ہے ہیگن اس بات کو سن کر بہت متاثر ہوئے اور سویڈزلینڈ واپس جا کر انہوں نے نیپال میں بریج بنوانے کے لیے کوششیں کرنا شروع کرتی ہیں ہیگن اپنی 1959 میں پبلش ہونے والی ریپورٹ میں اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ پورے نیپال کی اس وقت ایک ہی ڈیمانڈ ہے اور وہ ہے سسپینشن بریجز کا قیام اور اس حوالے سے یہ بریج بیلڈنگ کا پروجیکٹ نیپالی گورنگل کی ٹاپ رائیورٹی ہو وہ انہیں بھرپور طریقے سے تابگن کے ساتھ ایڈوائز بھی فرام کریں گے کیونکہ اس کے علاوہ ایسا اور کوئی پروجیکٹ نہیں جس میں اتنے کم ٹائم اور پیسوں کی انویسمنٹ ہو اور اس کا ریٹرن بہت زیادہ ہو جس سے نیپال کے روڈرل ایریاز میں رہنے والوں کی ایک بہت بڑی تعداد فائدہ حاصل کر سکے جیسے کمیونٹیز کا ایکسس باہر ہی دنیا تک ہو جائے گا اور ان کی فصلے مارکٹس تک پہنچنے لگیں گی جس سے نیپال کی انپورٹس میں واضح کمی آئی گی اور اشیاء کی قیمتوں کو بھی نیچے لانے میں مدد ملے گی نہ صرف یہ بلکہ مریضوں کا اسپتالوں تک پہنچنا بھی بہت آسان ہو جائے گا نیپال کے لوگوں کے لئے سسپنچن بریجز کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ جب نیپال کو خانہ جنگی کی صورتحال کا سامنا تھا تب ریبل مویس گروپ نے کچھ سٹریٹیجک سسپنچن بریجز اڑا دی ہے جس کے باعث مختلف علاقوں میں کھانے کی فراہمی بہت بری طرح سے متاثر ہوتی یہاں تک کہ جن گاؤں تک پہنچنے میں تین گھنٹے لگتے تھے وہاں پہنچنے میں اب تین دن درکار تھے تو ہیگن کی ایڈوائیس پر عمل کرتے ہوئے نیپالی گورنمنٹ نے سویس ایکسپورٹس اور آرگنائزیشن سے مدد طلب کی اور سویس کون ہے سویس وہ لوگ ہیں جو یورپ کی ایلپس ماؤنٹین رینج میں صدیوں سے رہ رہے ہیں اور وہاں انہوں نے اپنی شاندار انجینئرنگ سے وہاں کی جوگریفی پر کمانڈ حاصل کر رکھی ہے چاہے سسپنچن بریجز کی صورت میں ہو یا پھر انڈرگراؤنڈ بانکرز کی 1964 میں نیپالی گورنمنٹ نے سسپنچن بریجز ڈیویزن بنایا اور اس کے آٹھ سال بعد ایک سویس انڈیپینڈنٹ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ہیلویٹاس نے وہاں کی اپیسٹی بیلڈنگ پروجیکٹ شروع کیے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے یویس گورنمنٹ، ایشن ڈیولپمنٹ بینک اور بڑے سٹیکھولڈرز نے نیپال میں سسپنچن بریجز کی تعمیرات میں حصہ لینا شروع کیا ان پروجیکٹ کے ذریعے نیپال میں تقریباً دس ہزار سے زائد بریجز کی تعمیرات اب تک ہو چکی ہے اور مزید فیوچر میں تعمیر کیے جائیں گے ان کا فائدہ نیپال کی ریموٹ اور آئیسولیٹڈ کمیونٹیز کو اس طرح ہوا کہ نائنٹین نائنٹی نائن میں رامے چاپ میں موجود ستکہ گھاٹ میں جب سسپنچن بریج بنا تو وہاں کا ایک گاؤں ایک مارکٹ سکوائر میں تبدیل ہو گیا جس کی ایک دن کی کمائی اسی ہزار نیپالی روبو تک ہونے لگی اور چار سالوں میں وہاں کی زمین کی تعمیت سو یا ہزار نہیں بلکہ گیارہ سو پرسنٹ سے بھی زیادہ شوٹ کر گئی آج نیپال اپنے سسپنچن بریجز خود تعمیر کرتا ہے جس کے باعث ان کی تعمیرات بہت سستی بڑھتی ہیں ساتھ ہی اپنے لوکل انجینئرز ہونے کی وجہ سے اسٹرائٹیجیک لوگیشنز کو آئیڈنٹیفائی کر کے وہاں ان بریجز کا بنایا جانا بھی شہریوں کو سہولت دیتا ہے دوسری جانب سویس گورنمنٹ نے بھی ویٹ ٹائم ان پروجیکٹس کی فنڈنگ کو ہنڈرڈ پرسنٹ سے گھٹا کر 37 پرسنٹ کر دیا ہے سسپنچن بریجز کی تعمیرات میں یہ سویس گورنمنٹ کی نیپال میں سسپنچن بریجز کی کنسٹرکشن کو ڈی سینٹرلائز کرنے کے پلان کے تحت کیا جا رہا ہے دو ہزار میں نیپال میں سسپنچن بریجز ڈیویجن منسٹری آف لوکل ڈیولپمنٹ کے ماتحد کر دیا گیا تھا جس کے باعث بریج بیلڈنگ کو مزید گراس فوٹ پر لے جا کر کمیونٹیز کی انوالفمنٹ کو اس کا حصہ بنا دیا گیا تھا تو آج نیپال کی وہ کمیونٹیز جو کبھی دنیا سے کٹ کر اپنی زندگیاں بسر کر رہی تھی وہ ان سسپنچن بریجز کی مدد سے آج باہری دنیا سے کنیکٹ ہو کر کاروبار کر رہی ہیں جس سے نیپال کی ایکانومی کو فائدہ ہو رہا ہے لیکن مجھے فائدہ تب ہوگا جب آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں گے اور میری کمیونٹی کا پارٹ بن کے اس کو بڑھانے میں میری مدد کریں گے ساتھی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹ میں مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کی اس کے بارے میں کیا رہا ہے اور اگر آپ میری طرح ہسٹرین تو دیا اس پر ہیں تو پھر آپ کو یقینا نیپال ڈیکوڈڈ سیریز کی پہلی ویڈیو ضرور پسند آئی گی جس میں میں نے نیپال میں مسلمانوں کی پانچ سالہ تاریخ کو ایکسپلور کیا ہے ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں